ریسرچ اینلیلیسز آر ڈان اور اب بات آتی ہے اپورچونٹیز ان تھریٹس کو سیس کرنے کی آپ اپنے ڈاکومنٹ میں ایک حصہ لکھیں گے جس میں آپ بتائیں گے کہ بھائی آپ کی کمپنی کے لیے یہ ورحی اپورچونٹیز ہیں جو اویلیبل ہیں اور یہ ایئے threats ہیں جسے آپ کو بچنا ہے لیکن یہ opportunities and threats ہوتے کیا ہیں یہ وہ external forces ہیں کہ جو آپ کی control میں نہیں ہیں these are out of your control for example آپ رکشہ چلاتے ہیں اور رکشہ چلانے کی سب سے ایک جو important چیز جو آپ کو چاہیے چلانے کے لیے وہ patrol ہے تو جو patrol کی prices ہیں کیا وہ آپ کی control میں ہے ہرگز نہیں وہ government کی control میں تو اگر 70 روپے کا یا 80 روپے کا آج لٹر ہے اور ایک دم آپ صبح اٹھیں اور آپ نے دیکھا کہ جی 95 روپے کا ایک لٹر patrol ہوا ہوئے تو وہ آپ کے control میں نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے opportunity ہوئی ہے آپ کے لیے threat ہوا یہ آپ کے لیے threat ہوا تو اسی وجہ سے اگر ایک رکشہ چلانے والا ایک plan بناتا ہے جس میں یہ والا portion ڈالے گا تو threat کے زمرے کے اندر وہ یہ ڈالے گا کہ کل کو یہ چیز ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ پیچھے کا trend یہ بتا رہا ہے کہ ہر پانچ مہینے یا چھ مہینے کے بعد patrol کی prices اوپر جاتی ہیں تو اسی وجہ سے جو آپ کی ticket کی price ہوگی وہ آپ اس حساب سے set کریں گے کیونکہ آپ ticket کی price روز ہو اس تو change نہیں کر سکتے تو اسی لیے جو opportunities ہیں اور threats ہیں وہ آپ کی control میں نہیں ہوتی external forces ہوتی ہیں اور ان کو سمجھنا اور no down کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آئیے ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ کون کون سے ایسے external forces ہیں کہ جو opportunities اور threats کا حصہ بنتے ہیں انڈسٹری oriented threats یا opportunities انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے 4G کی طرف لوگ جا رہے ہیں 5G کی طرف چلے گئے ہیں آئی فون یوز ہو رہے ہیں یا سیمسنگ کے فونز یوز ہو رہے ہیں لوگ online shopping کر رہے ہیں آج کل زیادہ یا لوگ زیادہ تر صرف news پڑھتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو آج کچھ سال یا چند سال پہلے تک online shopping کیتنا زیادہ دور نہیں تھا لوگ online shopping نہیں کرتے تھے اور اب اگر آپ دیکھیں آج کل کے دور میں لوگ online shopping کو بہت زیادہ prefer کرتے ہیں اید کے اوپر لائنے لگی ہوتی ہیں online stores کے orders کی اور جو courier کی companies ہیں وہ اس سے پیسہ کم آ رہی ہیں تو اس وجہ سے انڈسٹری کے جو external forces کے trends ہیں وہ آپ کے control میں نہیں ہیں تو یہ opportunities بھی لے کر آتے ہیں اور threats بھی لے کر آتے ہیں پھر آتا ہے customer based related opportunities and threats کہ customer change کیسے ہو رہا ہے customer change age wise بھی ہو سکتا ہے اپنی usage pattern کی وجہ سے بھی change ہو سکتا ہے اس پہ بھی آپ کا control نہیں ہے اور پھر تیسے number کے اوپر تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ government related threats یا opportunities بھی ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اب ان طرح چیزوں کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں تو ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں گا جس کو ہے ہم کہتے ہیں marketing کی زبان میں pest یا pest analysis pest سے کیا بنتا ہے یہ میرا سوال marketing والوں سے ہے یا جو بی بی اے کر رہے ہیں ان سے سوال ہے ذرا دیں ذرا جواب کہ pest سے کیا مراد ہے pest is a short form of a very important analysis which is part of every marketing plan let alone digital marketing plan P is for political analysis E is for economic analysis S is for social analysis اور T is for technological analysis آپ یہ چاروں چیزوں کا analysis کرتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر opportunities اور threats کو find out کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ political environment of this country جو ہے وہ stable نہیں ہے for example تو اس analysis کی کیا opportunities نکلتی ہیں اور کیا threats نکلتی ہیں for example election ہونے والے ہیں تو ایک business کے لیے اس میں opportunity ہوگی دوسرے business کے اندر کے لیے اس کا threat ہوگا خاصتا ہے transport business کے لیے اس میں threats بھی ہوں اور opportunities بھی ہوں گاڑیاں بیچنے والے business کے لیے اس کے اندر opportunity ہوں کہ جی اب election ہونے لگا ہے اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پجاروں خریدیں گے یا بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں گے تو میں زیادہ تر وہ والی گاڑیاں خرید لیتا ہوں investor rate کے اوپر اور جب وہ election کا time آئے گا تو وہ گاڑیاں بیچوں گا تو وہ opportunity ہوئی اور threat اگر آپ ایک ایسے route کے اوپر اپنی گاڑی چلاتے ہیں کہ جو election related route ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ traffic block ہو اور آپ کے جو customers ہیں اس گاڑی کے وہ آپ lose کر جائیں تو وہ آپ کے لیے threat ہوگا تو یہ اس تمام چیزیں آپ define کر رہے ہوتے ہیں based on pest analysis اسی طرح سے social social norms کیا ہیں لوگ کھانا ازادت ہے گھر پہ کھا رہے ہیں کہ باہر کھا رہے ہیں that's a social norm economic کے اندر economy آپ کو کیا بتاتی ہے ڈالر کتنے کا تھا اور کتنے کا ہو گیا کیا مجھے ڈالر خریدنا چاہیے یا اگر یہ company ڈالر کے اندر ڈیل کرتی ہے تو اس کا effect ان کی company کے budget پہ کیا پڑے گا آپ نے کہا کہ جی میں 100 ڈالر چارج کروں گا اکل کو پتہ لگا ڈالر کی price ہی گر گئی ہے تو اب آپ company کو کیا کہیں گے کہ نہیں جی 101 کی بجائے مجھے آپ 120 ڈالر دیں ایسے ہرگز نہیں کرنا آپ اپنے طور پر بھی پہلے opportunities اور threats کو find out کریں اور last کے اندر ہے technological یعنی آپ technology کے بارے میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے پانچ سال کے اندر کیا سی technology ہے کہ جو آ سکتی ہے اور آپ کے اس business کو effect کر سکتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو last کے اندر how to do it practically سب سے پہلے صرف دو سے تین opportunities اور threats کو find out کریں تین opportunities تین threats more than enough لمبی چوڑی story لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمام opportunities اور threats کو support کریں کس چیز کے ساتھ بتائیں data کے ساتھ آپ کے پاس data ہونا چاہیے data کی base کے اوپر آپ اس کی support دے رہے ہوں اور جب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو پھر آپ کے سامنے ایک action plan ہوگا جو action plan آگے چل کے آپ بنائیں گے اور وہ address کرے گا ان تمام opportunities اور threats کو جو آپ نے اس particular section کے اندر لکھے ہوں گے